مجید بریگیڈ بلوچ لیبریشن آرمی کے جس بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اسے مجید بلوچ نامی شدت پسند کے نام پر تشکیل دیا گیا تھا جس نے سن انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت کے وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو پر دستی وم سے حملے کی کوشش کی تھی یہ وہی بریگیڈ ہے جس نے گزشتہ ورس گوادر میں پل کانٹیننٹل ہوتیل پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی بلوچستان لیبریشن آرمی مئی سن دوہزار بیس میں بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر تین دیگر حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر چکی ہے بلوچستان میں سرگرم گوریلا تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی بلوچستان کی الہدگی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے چھتر پسند تنظیم اپنے قیام سے ہی گیس پائیپلائنیں اڑانے فوج اور پلیس پر حملوں اور غیر مقامی افراد پر حملوں میں مروس رہی ہے سیکیورٹی حکام کے مطابق اس دیگر تنظیم کے ڈانڈے بھارت سے جا ملتے ہیں میر بلاج مری اس تنظیم کا پہلا کامانڈر تھا جو سن دوہزار آٹھ میں افغانستان میں اتحادی فضائیہ کے ایک حملے میں وارا گیا بلوچستان لیبریشن آرمی بھارت کی حمایت سے براہمداد بکٹی اور ہر بی آر مری کی سربراہی میں بنائی گئی تھی نومبر سن دوہزار سترہ میں بلوچ راجی آجوئی سنگر یا براکس نامی بلوچ شدب سن تنظیموں کے اتحاد کا حصہ بھی بنی تھی جس میں بی آل اے کے علاوہ بلوچستان لیبریشن فرنڈ اور بلوچستان ریپبلکن گارڈ سنامی تنظیمیں بھی شامل ہیں ان کے اسکری کاروائیوں کا مرکز زیادہ تر چین پاکستان اقتصادی رہداری کے آس پاس کے علاقے ہیں کیونکہ بلوچ کومپرس نہیں چاہتے کہ چین بلوچستان میں اپنا آس اور سوکھ پڑھائے اس سے پہلے دو جولائی سن دوہزار انیس کو امریکہ نے پاکستان کے جانب سے قلعدم قرار دی جانے والی بی آل اے کو دیشتگر تنظیم قرار دے دیا تھا پاکستان نے امریکہ کے جانب سے بی آل اے کو دیشتگر تنظیم قرار دی جانے کا خیر مقدم کیا تھا بی آل اے سن دوہزار چھے سے پاکستان میں قلعدم قرار دی جا چکی ہے اتر پردیش اور چھتیس گھڑ میں تین ٹریننگ کیمپوں میں بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی پہلی مرتبہ سن انیس سو ستر کی دہائی کے آوائل میں وجود میں آئی تھی جب سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت شروع کی گئی تھی تاہم فوجی آمر ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ کومپرس رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد بی ایلے بھی پسے منظر میں چلی گئی پھر سابق آمر پرویزم شرف کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں کومپرس رہنماؤں نواز خیربکش مری کی گرفتاری کے بعد سن دو ہزار سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان کا دارہ بلوچستان کے مختلف علاقوں تک پھیل گیا ان حملوں میں سے زیادہ تر کی ذمہ داری بی ایلے کی جانب سے ہی قبول کی جاتی رہی سن دو ہزار چھے میں جب مشہرف کے حکم پر بلوچ کومپرس رہنماؤں نواب اکبر خان بکٹی کو بلوچستان کی اغار میں شہید کیا گیا تو بلوچ شورش میں تیزی آ گئی اور حکومت پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی کو قلعدم تنظیموں کے فیرس میں شامل کر دیا تب سیکیورٹی حکام کی جانب سے نواب خیربکش مری کے بیٹے نواب زادہ بلاج مری کو بی ایلے کا سربراہ قرار دیا جاتا رہا نومبر سن دو ہزار ساتھ میں بلاج مری کی حلاقت کی خبر آئی اور قلعدم بی ایلے کی جانب سے کہا گیا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑک میں مارے گئے بلاج مری کی حلاقت کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے برطانیہ مقیم ان کے بھائی نواب زادہ ہر بی آر مری کو بی ایلے کا سربراہ قرار دیا جانے لگا تاہم نواب زادہ ہر بی آر کی جانب سے کسی مسلح گروہ کی سربراہی کے دعوان کو سختی کے ساتھ مسترد کیا جاتا رہا ہے نواب زادہ بلاج مری کی حلاقت کے بعد بی ایلے کی قیادت میں جو نام اُبھر کر سامنے آیا وہ اسلم بلوچ کا تھا اس کا شمار تنظیم کا مرکزی کمانڈروں میں کیا جانے لگا اسلم بلوچ کے سیکیورٹی فورسز کی ایک قاربائی میں زخمی ہونے کے بعد علاج کی گھر سے انڈیا جانے پر ان کے تنظیم کے دیگر احنماؤں سے اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں صحت مند ہونے کے بعد اسلم بلوچ بلوچستان اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں مقیم رہا اسلم بلوچ کے دور میں بی ایلے میں ان کے زیر اثر گروپ کی جانب سے خود کچھ حملے بھی شروع کر دیئے گئے جن کو تنظیم کے جانب سے فیدائی حملے قرار دیا جاتا رہا یہ تنظیم چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے مسلسل مخالفت کرتی رہی ہے اور اس نے اپنی حال یا کاروائیوں میں پاکستان میں چینی احضاف کو نشانہ بنایا ہے بی ایلے کے جانب سے اگست سن 2018 میں سب سے پہلے جس خود کچھ حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی وہ خود اسلم بلوچ کے بیٹے نے زلہ چاگی کے ہیڈ کوارٹر دال بندین کے قریب کیا تھا اس حملے میں سینڈک منصوبے پر کام کرنے والے افراد کے جس بس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس پر چینی انجنئرز بھی سوار تھے اس کے بعد قل ادم بی ایلے نے نومبر سن 2018 میں کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی یہ حملہ تین خودکش حملہ آبنوں نے کیا تھا اس حملے کے بعد ہی کندھار کے علاقے اینو مینا میں ایک مبجینہ خودکش حملے میں اسلم عرف اچھو کی ہلاکت کی خبر آئی اور اطلاعات کے مطابق اب بی ایلے کی قیادت بشیر زیب نے سنبھا لی ہے قیادت میں تبدیلی کے باوجود تنظیم کی جانب سے فیدائی سکوارڈ کی کاروائیوں کا سلسلہ نہیں رکا اور مئی سن 2019 میں گوادر میں پرل کانٹیننٹل ہوتیل پر بی ایلے کے مجید بریگیٹ کے ارکان نے ایسا ہی ایک حملہ کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا